امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہوں ہمارے چینل لڈسن ایباوٹ میڈسن ویورز آج میں ریویو کروں گی سپروکزین ٹیبلٹ کے بارے میں کہ سپروکزین ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کو آپ لوگ کس کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں ویورز سپروکزین ٹیبلٹ کا جو فرمولہ وہ ہے سپروکزین ٹیبلٹ اچھا ویورز بات کرتے ہیں اس کی یوزز کی کہ اس کو آپ لوگ کن کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں تو ویورز سپروکزین ٹیبلٹ کو آپ نمونیا میں یوز کر سکتے ہیں کھانسی میں یوز کر سکتے ہیں سائنوسائٹس میں اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کھان کے اندرونی حصے میں انفکشن ہو گیا ہو تو اس کیلئے بھی آپ لوگ سپروکزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں سکن انفکشن کیلئے بھی سپرکزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی پشاب کی نالی میں جو اینا انفکشن ہوا ہو تو تب بھی آپ لوگ جو اینا سپرکزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کو یوٹی آئی مطلب یورینری فریک انفکشن ہوا ہو تو اس کیلئے جو اینا سپرکزین ٹیبلٹ بیسٹ ہیں اس میں بھی آپ لوگ جو اینا سپرکزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں ویورز ڈائریا میں بھی آپ لوگ سپراغزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز ان تمام کنڈیشن میں آپ لوگ سپراغزین ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں اچھا ویورز اب آتے ہیں اس کی سائر ڈپکس کی طرف ویورز اس کے استعمال کرنے سے آپ کو نازیہ ہو سکتی ہیں وامیٹنگ ہو سکتی ہیں ہیڈک ہو سکتا ہے آپ کو ویکنس بھی ہو سکتی ہیں آنکھوں کے ساتھ دنلاپن بھی نچائے جا سکتا ہے تو ویورز اس طرح کی کچھ سائر ڈپکس آپ لوگ کو ہو سکتے ہیں اچھا ویورز تو یہ تھی تمام انفارمیشن سے پراغزین ٹیبلٹ کے بارے میں ویورز آپ لوگ نے جو بھی میڈیسن یوز کر دی ہو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرے ویورز اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس سے آپ لوگ نے ہیلپ حاصل کی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل لڈس لان اپورٹ میرسم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر بلہ کان کو نہیں دبائے ہیں تو بلہ کان کو ضرور دبائیے گا تاکہ میڈیسن سے ریلیٹر جو بھی انفارمیشن ہو وہ آپ لوگ تک پہنچتی رہیں ویورز اگر آپ لوگ نے اس سے ریلیٹر کچھ انفارمیشن معلوم کرنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ضرور جواب دوں گی تینکیو ویورز اللہ حافظ موسیقی